پاک امند الفیر ایسوسیشن کی جانب سے تاجدار ختم نبوت کانفرنس منقیت کی گئی جس میں مختلف سیاسی سماجی شخصیات علم اکرام اور ناتخواہ نے بھی شرکت کی اور بارگاہ نبوی میں نظرانہ عقیدت پیش کیا گیا جہاں عوام کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی جناب سعید احمد بیگ نے تمام مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا اور حاضرین کے لیے لنگر کا بھی خصوصی انتظام کیا گیا ناظرین آپ ٹرپل اے اسکائی ون نیوز چینل کی سکرین پر یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں اللہ مولا محمد صلی اللہ وظیم صلی اللہ وظیم صلی اللہ اللہ وظیم صلی 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 اللہ وظی ہے کہ قطم نبوت آخر ہے کیا ہے کیا منفرین قطم نبوت آخر کون ہوتے ہیں اس عظیم و شان تاریخ ساز تاجدار قطم نبوت کانفرنس کے انعقاد پر میں اپنے برادر محترم معروف و معشور شخصیت سعید صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ کا بہت شکریہ شازیہ میری بین شکریہ صاحب آپ کا اور بن خصوص جو علماء حضرات میرے لیے بہت قابل ادرام ہے ہاتھ جوڑا ان کے ان سے جوادوں میں مازمت کے ان کے سامنے میں پتہ نہیں بہت بھی کہوں گا یا نہیں تو بہت جوادوں ہمیں لیے بڑی پیشی کی بات ہے میری بین نے مجھے چوزا اگس کو بھی دعوت دی تھی لیکن میں کسی ذاتی مصروعیات کی طریقہ نہیں آسکا لیکن آج میں نے ان سے کہا تھا کہ مجھے کچھ بھی گناہ پڑا میں انشاءاللو ہوں گا اہل اسلام کا اس پر بھروسہ ہوتا ہے اہل اسلام کا اس پر پورا اعتماد ہوتا ہے اور وہ اسلامی اقائد و نظریات کی تشریح کرتا ہے اور اس کے نفاظ کی عملی صورت نکالتا ہے لیکن اس شیخ الاسلام نے بھی اسمبلی پہلی اسمبلی کے فارم پر کوئی قدم نہیں اٹھایا ختم نبوت یعنی ختم نبوت کے معنی ہے آخری عبرت ہونا آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں میرے علاوہ کوئی اور نبی ہوں نہیں آئے گا ایک صحابر رضی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کس جگہ اسلام بلانے میں بہت مشکل اور تقلیف ہیں تقلیف پیش آئیے اور میں اس تقلیف کا اعترام ایک شاملی شہر سے کرنا چاہتا ہوں کہ جو اسلام سے دور کرے وہ تعلیم بھی بتنا وہ علم بھی بتنا وہ والدین بھی بتنا وہ شمشیر بھی بتنا شمشیر تو کیا نعرے تقبیر بھی بتنا یہ میں نے لوٹ کیا سعید بھائی کا عادت کردار یہ عجر اس کو اللہ پاک دے گا آپ سب اس کو یہ عجر نہیں دے سکتے ہو یہ عجر اس کو اللہ پاک دے گا وہ جو بھی کر رہا ہے اپنا اللہ کی قاتل کر رہا ہے اپنا ختم نبوت پر پیرا دینے کے لیے اپنی جانے پربار کرنے کے لیے تیار ہے بھٹایا تو بولے ہے ختم نبوت پر پیرا جانے پربار کرنے کے لیے تیار ہے ہے ختم نبوت پر پیرا جانے پربار کرنے کے لیے تیار ہے یہ فیصلہ غیر کی بات ہے آخر ہے ہے ختم نبوت پر پیرا جانے پربار کرنے کے لیے تیار ہے اور بتا دیا یہ فیصلہ ہے پھر یہی بات گیا ہے ہے ختم نبوت کیلئے جان بھی آزر ہے ہے ختم نبوت کیلئے جان بھی آزر ہے رسوائے سمانہ ہم دامن میں چھپا لینا رسوائے سمانہ ہم دو زخ سے بچا لینا مقبول دعا میری محبوب خدا کرنا جب وجہ نظام آئے دیندار عطا کرنا چگرے سے زیاں پائی ان چانچ ستاروں نے اس در سے شفا پائی دکھ ترد کے ماروں نے آتا ہے انہیں سابر ہر دکھ کی طوا کرنا جب وجہ نظام آئے دیندار عطا کرنا آپ کی جو پاک امن فرنڈیشن پر بہت اچھا لگا اور بہت مزا آیا جو کچھ میں نے یہاں پر دیکھا ہے اور سعید صاحب کا اور شازیہ بہن میری جس طرح سے یہ کام کر رہے ہیں آپ یقین مانیں کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے اور انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور کچھ ان سے ہم بھی سیکھیں گے اور ہم بھی اس طرح خدمت دکھل کرتے لوں گی تو ہمیشہ آپ نے بڑے بائیوں سے یا لوگوں سے سیکھا جاتا ہے لیکن آج مجھے بہت اچھا لگا جو انہوں نے پروگرام دیا ہوا ہے خطرین مہت کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر بات کرنا میں سمجھتا ہوں بہت بڑی عزاز کی بات ہوتی ہے یہ سعید صاحب آپ کے لیے ایک بہت بڑا عزاز ہے اور آپ کی امن فرنڈیشن جو اللہ تعالی اس کو مزید ترقی ہیں اور کامیابیوں دے گا تو انشاءاللہ ہم لوگ ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے گئے ہیں شانہ مشانہ اور میں ایز ای چیئرمن بابر فرنڈیشن جو ہماری بابر فرنڈیشن ہے وہ ہمیشہ صحیح صاحب اور شاہدی شادیہ کے ساتھ ہم کھڑے رہیں گے جب بھی ہماری ضرور پڑے گی ہمارے پڑے گی میں ان کا بہت شکر گزار ہوں اباسی صاحب کا اور جو یہ کام کر رہے ہیں ان کا کام بھی یہ یہ خزمت خلق کا میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ یہ مصورت ترین آدمی ہیں انہوں نے ہمارے لیے یہ کچھ لمحے نکالے اور یہ جو کام ہے یہ آج کا جو پروگرام تھا یہ ختم نبوت کا یہاں پہ لوگوں کو اس سیس کو جاگر کرنا کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا یہ ڈوٹی ہم نے کرنی ہے لوگوں کے لیے آسانیہ پیدا کرنا لوگوں کے لیے صلح رحمی رکھنا انسانیت کی خزمت کرنا انسانیت کے لیے احساس رکھنا یہ سب ڈوٹیاں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ذمہ لگائی ہیں اور میں اس کام کو بڑھ چڑھ کے کر رہا ہوں صرف اللہ کی رضا کے لیے میرا کسی سیاست سے تعلق نہیں ہے میرا تعلق صرف اور صرف انسانیت کی خزمت کرنا اللہ کی مخلوق کی خزمت کرنا جو میرے رب کو بہت پسند ہے اور یہی کام میں کر رہا ہوں اور میں ان کا پھر ایک دل سے شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے ٹیم کے ساتھ رہی صاحب کے ساتھ اور مزید جو ان کے ساتھ آئے ان کا بھی میں شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے ایک پلیٹ فرم پر تشریف لائے اور انہوں نے ہمیں اس میں حوصلہ دیا وہ کہتے ہیں گھڑ نہیں دیں گھڑ جیسی بات کر لیں تو یہی میرے لیے بہت ہے انہوں نے یہی حقین دیانی کرائیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم انسانیت کی خدمت میں بھی آپ کے ساتھ ہیں ان کا بہت شکر گزاروں اللہ تعالیٰ ان کو مزید اس کام میں استقامت دے ان کو صحیح دے زندگی دے آمین اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو نوازہ بائے لوگ عرب و کھرب و پتی پڑے ہیں اس کناچی میں پر توفیق جو ہے نا توفیق اللہ مخصوص انسانوں کو دیتا ہے جس سے اللہ خود محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے یہ جو کسی کو لینا دینا یا کسی کی خدمت کرنا یا کسی کے کام آنا یہ اللہ کا کام ہے اللہ یہ ڈوٹی کروا رہا ہے اور اللہ نے ہمیں اور انہیں ان چیز کے لیے منتقب کیا ہے کیا ہر پیسے والا یہ کام کر رہا ہے ابھی آپ اگر آپ دیکھیں گے جو کرپشن چل رہی ہے جو سیاسی لیڈران پکڑے جا رہے ہیں اور وہ کھرب و روپے پکڑے جا رہے ہیں کرپشن کے اندر کیا ان کے پاس توفیق نہیں تھی وہ اس طرح پکڑے جانے کے بعد بدنامی کا تھا اللہ اگر ہمیں تھوڑا بھی دے رہا ہے تو ہم اس سے اللہ سے تجارت کر رہے ہیں ہماری زندگی میں اللہ نے سکون ہے ہماری اولادوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو ماشاءاللہ اولاد ہیں ہماری نیک سالے اولاد ہیں ایک دینی گھرانے سے ان کا تعلق ہے اور وہ آگے یہی کام انشاءاللہ کریں گے اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالی یہ کہتا ہے کہ جو مجھ سے تجارت کرے گا تو انشاءاللہ اس کو کبھی بھی گاٹا نہیں ہوگا تو ہمارا اور عباسی صاحب کا یہی ایک مشن ہے کہ لوگوں کے کام آنا اپنی حاکری سانس تک بلا رنگ و نسل وہ کسی بھی قوم کا کسی بھی ذات کا کسی بھی مسلک کا اور کسی بھی مذہب کا آدمی ہے ہمارا کام ہے اس کی قدمت کرنا اور اسے دعائیں لینا یہ پاک اون بیل پیل جو ہے اس نے جو انتظامات کیے ہیں خط میں نبو بوت کے سلسلے میں یہاں سب بہت اچھا برگام ہو رہا ہے تمام علماء کرام بھی موجود ہے ناد خواہ بھی موجود ہے اور باقی میمان گرامی بھی موجود ہیں اصل مقصد جو ہے ہمارا یہ پرگام کرنے کا کہ ہم آگے ہی دیں کہ آخری نبی ہمارے بچوں کو بتا ہو ہمارے خواتین کو بتا ہو کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور یہی ہمارا ایمان ہے مستحقم ایمان یہی کہلاتا ہے کہ ایک اللہ پر ایمان اور ایک آخری نبی پر ایمان اس کے علاوہ سارے انبیاء کرام صحابہ اکرام اور اولیاء اکرام ان سب پر ہمارا ایمان ہے اور قیامت پر ایمان ہے اور ہم اپنے بچوں کو اس محفلہ کے ذریعے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو باہر کے ممالک ہیں وہ ہمارے ان چیزوں کے پیچھے پڑے ہیں جو اسلامی چیزیں ہیں اور وہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور اپنا نظام رہنا چاہتے ہیں تو ہماری کوشش ہے کہ اپنے بچوں کو تیار کریں تاکہ وہ ان کا مقابلہ کر سکے ان کی معلومات میں اضافہ ہو کہ ہماری دینی جو مذہری اور روایت ہیں ان کو ہم نے کیسے چلانا ہے اپنے چیزوں کو کیسے بتانا ہے اور کہاں کہاں ہم نے اپنا کام انجام دینا ہے تو آج کی تقریب کا مقصد آخر میں وہی ہے کہ ہم سب اسی لیے جمع ہوئے ہیں کہ ایک مشن کے دہت کہ ہم نے ایک مشن چلانا ہے اور اپنے دین کو آگے لے کر جانا ہے جو گستاخیاں ہوتی ہیں ہمارے دین کے لیے ہمارے قرآن شریف کے لیے اس کے لیے ہم نے اس کا قلعہ تمہ کرنا ہے جو سازر سے چل رہی ہیں اس کے خلاف ہم نے جانا ہے اور اس کا ہم نے کے خاتمہ کرنا ہے وہ آخر دوانا آل الحمدللہ رب العالمین رینا اللہ 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 مبین کیمرو محمد شویب ریپورٹ احسن ملک ٹرپل اے اس کا ایون نیوز کر رہا چیز